بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتے جو بائیڈن نے فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی جانب سے اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمید حماس کے تین رہنموں کے ورن گرفتاری جاری کرنے کی درفاز پر پتہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی مطابقت اور برابری نہیں ہے صدر جو بائیڈن نے الزام آئد کیا کہ حماس نے پہلے دراندازی کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین پر حملہ کیا جس کے جواب میں اسرائیل نے کاروائی کی حماس نے خواتین اور بچوں کو ڈھال بنائی رکھا دوستو یاد رہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خانے پیر کے روز اسرائیل وزیر اعظم اور وزیر دفاع سمید حماس رہنموں یعیہ سموار اسماعیل ہنیا اور محمد دیف کے ورن گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی تھی عالمی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کی اس درخواست کو اسرائیل نے پہلے ہی مسترد کر دیا تھا جبکہ امریکہ سمیت اس کے ادحادیوں نے سختلطیں عمل دیا تھا سپین کی جانت سے فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیل نے یروشلن میں سپین کونسل خانے کے ساتھ تعاون ختم کر کے سفارتی سرگرمیاں مرتل کر دی ہیں اسرائیل کا کہنا ہے کہ یروشلن میں ان کے کونسل خانے کو خدمات فراہم کرنے سے ہم نے معذرت کر لی ہے یروشلن میں سپین کونسل خانے کے فلسطینی نمائندوں کے ساتھ روابطوں کو بھی منقطع کر دیا گیا ہے فلسطینی نمائندوں کو بھی سپین کے کونسل خانے کے ساتھ کام سے روک دیں گے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کے ملک نے سپین کے خلاف یہ اقدام اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ سپین نے گزشتہ روز فلسطین کو ایک باز دابطہ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اسرائیل نے سپین کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کو یہود مخالف قرار دیا ہے دوستو یاد رہے کہ ایک دن قبل سپین نوربے اور آئیلین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اٹھائیس میں کو باز دابطہ طور پر فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے کیونکہ ایسا کیے بغیر مشرق گزشتہ میں امن کا قیام ناممکن ہے جس پر اسرائیل نے بھی غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسی روز نوربے اور آئیلینڈ سے اپنے ایلچی اور سفیر کو واپس بلا لیا تھا اور آج سپین کے کونسرخانے کے ساتھ بھی توابن کرنے سے انکار کر دیا جرمنی نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ یعنی آئی سی سی کی جانب سے جنگی جرائم کا مرتقب قرار دیے جانے کے بعد اگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو جرمنی میں داخل ہوا تو اسے گرفتار کا لیا جائے گا ملک کے قانون کی پاسداری کی جائے گی اور اسرائیلی وزیر اعظم کو جرمنی میں داخلے کی صورت میں گرفتار کا لیا جائے گا جرمنی کا بیان دوستو بلن میں اسرائیلی سفیر کی جانب سے جرمنی کو آئی سی سی کا مذہورہ فیصلہ مسترد کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اس سے پہلے برطانوی پروسیکیوٹر کریم خان نے اعلان کیا تھا کہ وہ نیتن یہو اسرائیلی وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ ہماس کے کئی رہنماؤں کو بھی گرفتار کے لیے کوشش کریں گے دوستو یاد رہے کہ آئی سی سی نے سات اکتوبر دو ہزار دیس کو ہماس کے حملے کے بعد غزہ پر اسرائیل کی جنگ شروع کرنے اور اس دوران دھیانت جرائیم کا ارتقاب کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یہو اور وزیر دفاع کے گرفتاری کے ورنٹ جاری کر دیئے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ہماس کے سربراہ کے ورنٹ بھی جاری کر دیئے تھے برطانیہ نے اسے غیر موضوع اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے اشتیال انگیز قرار دیا تھا جبکہ کئی ممالکے سربراہاں نے تفتیش کی حمایت کر دی تھی دوستو میں یاد دلاتا جاؤں کہ اسرائیل کی ویشیانہ کاربائیوں میں غزہ میں اب تک بچوں اور عورتوں سمیت 35,800 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں سے پندرہ ہزار بچے شامل ہیں جبکہ 89,990 فلسطینی زخنی اور 10,000 لاپتہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ امران خان نے اپنے آپ کو مارنے کا خدشہ ظاہر کیا تھا اور اب بات اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ لوگ وزیر آزم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے اس بار ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈراما کر دیا یہ بات دوستو پی ٹی آئی کے رہنماؤں روف حسن لطیف خوصہ فردوس شمیم نقبی اور علی محمد خان نے خیبر پکتوں خواہ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی روف حسن کا کہنا تھا کہ ان کے اندر کی نفرت ختم نہیں ہوئی دو سال سے ہم ریاست کے جرم میں ظلم میں جی رہے ہیں یہ لوگ وزیر آزم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے اس بار وہ نہیں ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈراما کر دیا روف حسن کا کہنا تھا کہ ایک سال تک انہوں نے اپنا رویہ برقرار رکھا اور وقتاں فوقتاں اس میں شدت آتی رہی الیکشن میں جس طرح سے عوام نے عمران خان کو وڑ دیا وہ آپ کے سامنے ہیں انہوں نے تمام حد کنڈے اپنا کر دیکھ لیے مگر اس لیڈر کی طاقت دن بدن بڑھتی رہی نہ یہ خان صاحب کو مجبور کر سکے نہ ہی ان کی پارٹی کو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ یہ مجھے امار تھے اور یہ بات اب اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ رات کو جو کچھ ہوا ان کی سزا ملنی چاہیے احکامات کہیں اور سے آتے ہیں علی محمد خان کا کہنا تھا کہ پورے اسلام آباد میں کوئی ایسی جگہ رہنے دیں جہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے عملے کے سامنے بات کر سکے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای وہ جماعت ہے جس نے پیغام دیا کہ سیاست میڈل کلاس لوگوں کا کام ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب پاکستان سے نوجوان بدن ہو کر دیگر ممالک جا رہے تھے جب سیاسی جماعتوں کے دفاتر بند ہو رہے تھے علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ جب آپ سکول میں تھے تب عمران خان دنیا بھر میں پاکستان کا جھنڈا لے کر پھرتا رہا افسوس کہ یہ قوم کب تک اپنے لیڈرز کو بلی چڑھتے دیکھتی رہے گی ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا اسی سالہ ڈاکٹر یاسمی راشد کینسر کی مریضہ ہیں وہ ہیٹ بیٹ پر پڑی ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہرت پر حملہ کر کے روف حسن کو ڈرائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ عمران خان خود سپریم کورٹ جانا چاہتے تھے ایک ایٹمی ریاست کے ایک سابق وزیراعظم کو اڈیالا سے سپریم کورٹ تک چالیس منٹ کے راستے کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کا میں ایم اینے ہوں وہاں کا دفتر بھی سیل کیا ہوا ہے دفتر کے مالی کو گرفتار کر کے نو مئی والا ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں لوگ پی ٹی اے کے امیدواروں کو ڈھونٹے رہے الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے عمران خان کو نیب کیسز میں سزا سنائی گی لطیف خوصہ نے کہا کہ ایک سو نبے میلین پاؤنڈ کہاں گیا ووڈ کو عزت دو آپ نے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے اقتدار کی بندر بانٹ ہو رہی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کو کون لڑکارتا ہے آپ عدلیہ کی تضحیق کی بات کرتے ہو ہم نے نہ صرف عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ اب عمران خان کو بھی لائیو دکھایا جائے اگر عمران خان کو ویڈیو لنک پر لاتے ہیں تو اس کو میوٹ کر دیا جاتا ہے ترکیہ نے کہا ہے کہ جون جون فلسطین کو تسریم کرنے والے ممالک کی تداد بڑھتی جا رہی ہے تو تو بالخصوص یورپ میں اسرائیل اور اس کے ہمیں تنہا ہوتے جا رہے ہیں ترکی کا کہنا ہے کہ آئی لینڈ سپین اور نوروی کی جانب سے فلسطین کو تسریم کرنے پر ہم ان کا خیر مقتم کرتے ہیں دوستو بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تین ممالک کے بعد دیگر یورپی ممالک بھی فلسطین کو تسریم کر لیں گے ترکیہ کا کہنا تھا کہ اس بات کی جانب بھی ترکیہ نے اشارہ کیا کہ اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی دباؤ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک طولانی جد و جہل شمار ہوتی ہے جسے جاری رہنا چاہیے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی نے شہید آیت اللہ رئیسی جیسے جانے شخص کے حامل صدر کے کھو دینے کو انتہائی سخت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس عظیم نقصان کے باوجود ملک کی ڈگر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے کی انہوں نے خطے کے حالات اور استحکام اور امن کو تباہ کرنے پر مبنی دشمنوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے ممالک کے پاس کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ماسوائی اس کے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مراہی اور یک جہتی اختیار کریں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بین الاقوامی فوج داری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کا نام دوستو بین الاقوامی منظر نامے پر اس وقت آیا جب انہوں نے غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر یعظم نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع کے خلاف مبینہ نسل کشی کے الزام میں ورن گرفتاری جاری کرنے کی درخواستی کریم خان دوستو ایک پاکستانی نزاد برطانوی وکیل ہیں جو کہ ایک ہی وقت میں پر سکون اور سخت مزاج رکھتے ہیں ان کے مزاج کو پرکتے ہوئے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے نفاظ کے لیے اجلت کے قائل ہیں انہوں نے فوجداری عدالت کا چہرہ ہی بدل دیا ہے جو ہمیشہ فیصلے کرنے سے محتاط انداز میں اقتامات کے لیے مشہور رہے ہیں کریم خان بغیر کسی خوف اور حمایت کے اور دھمکیوں کے پرواہ کیے بغیر فیصلہ کر کے ایک نئے تنازے میں گھر گئے ہیں آئی سی سی کے پروسیکیوٹر کریم خان کا کہنا تھا کہ انہیں اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنانے پر خوف دادہ کیا گیا اور دھمکیاں دیتی ہیں بین الاقوامی فوجداری عدالت کی طرف سے جنگی جرائیم کے ارتقاب کے الزام میں اسرائیل اور حماس کے رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کے ورند جاری کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد پاکستانی نزاد کریم خان کو وسی شہرت ملی اور اونٹے فیصلوں نے پورے بین الاقوامی حلقوں کو اپنی لپیٹ میں دے لیا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی اس پر واشغاف الفاظ میں کہا کہ وہ امریکی قانون سازوں کے ساتھ عدالت اور اس کے ارکان پر پبندیاں آئیت کرنے کے امکان پر بات کرنے کے لیے کام کریں گے لیکن کریم خان نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ وہ ان دھمکیوں کی پرواہ نہیں کریں گے پاکستانی نزاد پچاس سالہ کریم خان کو دوستو دو ہزار اٹیس میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کا پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا تھا ایک خفیہ رائے شماری میں برطانیہ نے آئیل لینڈ سپین اور اٹلی کے امیدواروں کو بہتر ممالک کی حمایت کے ساتھ ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں کریم خان کو عدالت کا پروسیکیوٹر منتقی کروا دیا تھا انہوں نے مجموعی طور پر باسر ممالک کی حمایت حاصل کی تھی ایک پروسیکیوٹر کی حسیت سے مبینہ جنگی جرائم کی پیربی کرنے پر پاکستانی نزاد کریم خان کے اسرار کے باعث انہیں روس نے اشتہاری قرار دیا اور حال ہی میں غضہ میں ان کی تحقیقات پر مقدمہ جلانے کی وجہ سے انہیں امریکی کانگریس میں ریپبلکن سینیٹر نے دھمکی بھی دی تھی سعودی حکام نے افواہیں اور منگڑت خبریں پھیلانے کو جرم قرار دیتے ہوئے خلاف ورشیاں کرنے والوں پر تیس لاکھ ریال جرمانہ اور پانچ سال قید کی سزا مقرر کر دی ہے سعودیر میں دیگر خلیجی ریاستوں کی طرح ملکی نظام کے خلاف کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا قانون موجود ہے جس میں روز بروز مزید شکیں شامل کی جا رہی ہیں ترکی میں ایک ڈوگ نے وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی بیمار مالی کے علاج کے دوران ڈوگ کئی روز تک ہسپٹل کے باہر انتظار کرتا رہا ڈوگ مالی کو ہسپٹل منتقل کرنے والی ایمبولنس کا پیچھا کرتے ہوئے ہسپٹل پہنچا بیمار شخص کی بیٹی نے بتایا کہ وہ ڈوگ کو روزانہ گھر باپس لے جاتی مگر وہ بھاگ کر پھر ہسپٹل چلا جاتا آخر کار جب مالی کو ویلچر پر باہر لائے گیا تو ڈوگ کی ملاقات ہوگی یہ منظر دیکھنے کے لائک تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ